اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نبی شہزاد احمد ہے میں میڈیکل سپیشلیسٹ ہوں اینڈوکرائنالجیسٹ ہوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ایک بہت ہی اہم جو ایشو ہمارے ہاں دوبارہ سے چل رہا ہے وہ ہے کوویڈ کا کوویڈ کی سیکنڈ ویو یعنی کہ جو دوسری اس کی لہر ہے وہ ہمارے ہاں کسنا لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لوگوں کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ کوویڈ شاید ایگزیسٹ نہیں کرتا کوویڈ ہے نہیں کوویڈ لوگ جو ہے وہ ڈاکٹرز یا جو میڈیا ہے یا حکومت ہے وہ ہمیں اس لیے بتا رہی ہے شاید ڈرانا چاہ رہی ہے یا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو کوویڈ کی سیکنڈ ویویز ہے اور اس کی پرابرلی اب یہ اپنی پیک کی طرف جا رہا ہے جیسے اگر آپ پاکستان کے سٹیٹس دیکھیں تو دو دن پہلے پاکستان میں میکسیمم نمبر آف ڈیٹس ہوئی کوویڈ سے 105 اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں لاسٹ 24 آرز کے اندر یعنی اگر آپ 17 دسمبر کی بات کریں تو اس میں تقریباً 2900 پلس کیسز ایک دن میں رپورٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیسز پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں اور پہلے سے جو ہے وہ شرعہ امواد یعنی لوگوں کے جو مرنے کی ریشو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے تو اسی لیے اتنا ہی ڈیڈلی ہو چکا ہے اب کیا یہ وہی کوویڈ ہے یا اس سے مختلف ہو چکا ہے یا اس کی ویرییشن آنی شروع ہو گی ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں آپ میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے آپ کو ڈاکٹر بھی بریف کرتے ہوں گے اس بارے میں یہ کہ یہ جو کوویڈ کی سٹرینز ہیں یعنی کوویڈ کا جو جرسیم ہے جو ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے وہ ہمیں مختلف علامتیں کرتا ہے اب ان علامتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے تو یہ پہلی والی سٹرینز سے بہت مختلف ہے اب جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ مختلف علامات کے ساتھ آتے ہیں پہلے لوگوں کو صرف یہ تھا کہ وہ لوگ جن کو نزلہ کھانسی زکام ہوگا تو وہ کوویڈ کی کیٹیگری کے اندر آئیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ایبری پیشنٹ اس کوویڈ انٹل پروون ایدروائز اپیڈیمی کا یہ رول ہے پوری دنیا میں جب آپ کے پاس کوئی بیماری پھیل جائے اس کا کنٹرول مشکل ہو جائے تو ہر مریض جس کو کوئی بھی ایسی علامت جو کسی اور بیماری میں فٹنا ہوتی ہو یا کئی بیماریوں کا مکسچر بھی آپ میں فٹنا ہو رہا ہو تو ہم اسے کوویڈ ہی کہیں گے اب اس کی علامتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں اور یہ پہلے بلی کوویڈ سے مختلف کیوں ہیں اب ہم ہاؤسپیٹلز میں دیکھتے ہیں کہ پہلے کوویڈ کے پیشنٹس کو اتنی زیادہ علامات نہیں آتی تھی اب جس پیشنٹس میں ہوتا ہے اس میں تیزی سے جو ہے وہ علامات شو کرتا ہے اور مریض کو جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے اپنے آپ کا گھر میں جو ہے وہ علاج کر سکے تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اپریہنسیو اور بہت زیادہ اس کی طرف احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ کو بچائیں اس سے اب وہ علامتیں کون سی ہیں وہ وہ علامتیں کوئی بھی علامت ہو سکتی ہے میں نے کوویڈ کے ساتھ تقریباً ہر قسم کی علامت کا پیشنٹ دیکھا ہے پہلے والی جو کوویڈ کی ویو تھی فرسٹ ویو تھی اس میں مریض خانسی گلہ خراب یا جو ہے وہ ریسپریٹری سمٹمز باقی جو ہوتے ہیں جیسے سانس کا جو ہے وہ مشکل سے آنا اس طرح کی علامتوں کے ساتھ آ رہے تھے لیکن اب جو مریض ہیں وہ ہمارے بس زیادہ تر جو ہے وہ ڈائریل علنس یعنی جن کو لوز موشن ہوتے ہیں وارمٹنگ ہوتے ہیں جسم میں دردوں کے ساتھ آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جن کو نزلہ خانسی زکام نہیں ہوگا وہ کوویڈ کی علنس کا شکار نہیں ہوں گے اصل میں خانسی بھی اس میں دونوں طرح کی ہو سکتی ہے مریض کو خوش خانسی بھی ہوتی ہے اس سے ساتھ بلغم بھی آ سکتی ہے خدا نخواستہ بلغم کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے بلغم کا رنگ اور بھی کوئی طرح کا ہو سکتا ہے اور خوش خانسی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ گلہ خراب ہونا کیونکہ ٹھنڈ میں لوگ پھرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ لوگ آؤڈور ڈائننگ ان چیزوں کے اوپر بھی بہت زیادہ انعصار کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہے ٹھنڈ کی میں سے بھی لوگوں کو بعض وقت آپ کا جب باڈی کا ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو اس سے بھی بعض وقت کاف ریفلیکس جو ہے وہ اگریویٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو خانسی کے ساتھ اگر خدا نہ خاصا آپ کو بلغم کے اندر خون آتا ہے یا خانسی کا کلر چینج ہونا شروع جائے کہ پہلے آپ کو سفید آ رہی ہے وہ پیلی ہونے شروع ہو جائے وہ گرین ہونے شروع ہو جائے سبز آنے شروع ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان علامتوں کو سیریس لیں کہ صرف اس میں نہ صرف آپ کو کووڈ نمونیاں ہو سکتا ہے بلکہ جو دوسرے نمونیاں ہیں جو کہ ہمارے ہاں بہت کامن ہیں جیسے جس کچھ جو آرگنیزمز ہیں جیسے جرسی میں جیسے سٹرپٹو کوکس نمونی ہے انفلونزا کا جو ہے وہ ہے ہیموفیلس انفلونزی ہے یہ سارے جو بیکٹیریا اور وارسیز ہیں یہ آپ کی اس کف کو زیادہ کر سکتے ہیں اور خدا نہ خاصا اگر آپ کو خانسی یعنی کہ کووڈ کی خانسی ہے اور ساتھ میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے یعنی کہ اگر کوئی اور جرسی میں آپ پہ حاملہ کر لے تو آپ کی جو زندگی کی جو ہے وہ کہتے ہیں مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے خانسی کے ساتھ جب آپ بہت زیادہ خانسی کرتے ہیں تو انسان کے جو چھاتی کے پٹھے ہیں سینے کے جو پٹھے ہیں وہ کھچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی درد ہوتی ہے اور بعض وقت خدا نہ خاصا اگر آپ کو نمونیاں ہیں نیچے تو ریبز کے ان ایریے کے اوپر یعنی کہ آپ کی جو چھاتی ہے اس ایریے کے اوپر آپ کو زیادہ درد ہوتی ہے اور یہ بھی علامات سیریس ہیں آپ کو ان کو جو ہے وہ غور طلب لانا چاہیے آپ چاہیے کہ پروپر اس کا علاج کریں جو بھی آپ اس کے لئے اپنے موالے سے رابطہ کریں اگر آپ کو کوئی سیرپ دیتے ہیں یا سٹیم انہیلیشن کا کہتے ہیں اگر کوئی انٹی اسٹیمیز دیتے ہیں یا آپ کو نیبلیزیشن کا کہتے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف رکھیں اس کے علاوہ سانس کا مسئلہ تو عام ہے اس کے اندر اس میں جو مریض کو پہلے جو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کا سانس ہر وقت خراب ہو وہ واش روم جائے سیڑییں چڑھ کے آئے اپنی روٹین سے زیادہ اگر کوئی تھوڑا سا کام کرے تو اس کو سانس زیادہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح چھاتی پر دباؤ ہو سکتا ہے چھاتی کی درد ہو سکتی ہے تو یہ اس کی علامتیں ہیں پہلے ہم جو سوچتے تھے وہ صرف جس کو سانس خراب ہوگا اگر نہ خراب ہوگا وہ کووڈ ہے اب اس میں امپورٹنس کیا ہے اس کی جو میٹس جو ہے ہمارے ہاں جو پھیلتی جا رہی ہے کہ یہ ہے نہیں ڈاکٹر نے اس طرح ہوا بنا دیا ہے تو بلیو می جن کے گھر میں خدا نہ خواستہ اگر کووڈ سے کسی ایک شخص کی موت واقعہ ہوتی ہے وہ اس درد کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور اس پریشانی کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک مرض ہے اس کے بارے میں کوئی میٹس نہیں کووڈ is here اور دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ کیسے روک سکتے ہیں اب روکنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو self isolate کرنا ہے سب سے important یہ چیز اگر خدا نہ خواستہ آپ کو نزلہ ہوتا ہے ذکام ہوتا ہے آپ کسی ایسے بندے سے ان contact آتے ہیں کہ جس کو پہلے سے کووڈ ہوا ہے ابھی تین چار دن پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا اس کو علامتیں آ رہی تو اس نے آپ سے چھپایا اور آپ اس سے in touch ہو کے آئیں تو آپ نے گھر کے اندر جو ہے وہ self isolate ہونا ہے self isolation میں جو important جو چیزیں وہ یہ ہیں کہ self isolation کے یہ مطلب ہے کہ آپ کا room علیدہ ہو آپ کا باہر کسی سے contact نہ ہو ٹھیک ہے آپ even self isolation کے اندر بھی آپ کو یہ ہے کہ آپ ماس پہنے اگر گھر کا کوئی دروازہ کھلتا ہے یا گھر کے اندر ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں سے ہوا جو آرام سے گزر سکے تاکہ cross ventilation ہو سکے اور self isolation یہ مطلب نہیں کہ آپ نے چوتھے پانچے دن باہر نکل گئے گھر کے اندر پھرتے رہنا ہے گھر کے دوسرے افراد کا بھی اعترام کریں ان کو ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ یہ بیماری برے طریقے سے حملہ آور ہو اور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس سے لہذا ان ہدایات پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور یہ جو آپ ڈیفرنٹ قسم کے ٹوٹکے ہیں آپ اپنی ڈائیٹ بہتر کریں اپنی روز مرہ کی زندگی کو بہتر کریں آرکل ٹھنڈ بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں سردی کی لہر بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے تو باہر واک کرنا زیادہ مشکل ہو رہا ہے مریضوں کے لیے تو انہیں چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر واک کریں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں الٹ رکھیں اپنی ڈائیٹ کے اندر جو ہے وہ مناسب ہر چیز جیسا نشاستہ کاربوائیڈ ایڈز پروٹینز فیٹ سارے چیزوں کا ایک ایک ایکوال کمپوزیشن بنا کے وہ استعمال کریں اپنے جو ہے وہ کہتے ہیں موالی سے رابطے میں رہیں اور خانسی اگر آپ کو ہوتی ہے تو چاہیے تو یہ کہ آپ بہتر ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ بازو آگے رکھ لیں تاکہ کسی دوسرے تک وہ ڈراپلٹس نہ جائیں ماس کا استعمال کریں پبلک گیترنگ سے جو ہے وہ آوائیڈ کریں آپ دیکھنے لوگ ابھی بھی آوٹ ڈورز جو ہے وہ ڈائننگ میں اتنی ٹھنڈ ہے لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ویڈاؤٹ ماس پیٹھے ہیں کئی پہ ایسو پیس فالو ہوتے ہیں کئی پہ نہیں ہوتے یہ جو ہماری رسپونسیبیلٹی ہے ایٹیز آر ڈیوٹی کے ہم اپنے آپ کو بچائیں اپنے گھر والوں کو بچائیں اور اپنے ایدگرد کے لوگوں کو بچائیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی شکریہ